ویورز رومسیر علم خرام کے اگلی کیسے میں آپ دیکھیں گے جب مصطفیٰ کو پولیس نے پکڑا تو مصطفیٰ کچھ بھی نہیں بولتا یہ نہیں بولتا کہ میرے ساتھ مرید ہی تھا بلکہ اس نے مرید کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مجھے پولیس نے پکڑا ہے اور مرید سمجھا بھی کہ اس نے تو پولیس کی وراثت میں ہے اس لیے جب پولیس نے مرید کا موبائل ٹریس کی تو اس کو ہسپتال کا لوکیشن ملیا پھر اس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید نے اپنا ہی موبائل پولیس کی گاڑی پر ہی چھوڑ دیا آپ دیکھیں گے کہ جب پولیس پیرس موبائل کو ریس کرتی ہے تو اس کو اپنی ہی تانی کے لوکیشن اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر کاری کون ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس کے لوکیشن یہاں ہماری تانی میں ہی آ جاتا ہے ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ موبائل پولیس کو مل ہی جاتا ہے اور پھر اس کے پتہ چلتی ہے کہ یہ موبائل ہمارے گاڑی میں تھا اس لیے اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہاں اگر یہ موبائل اس گاڑی میں ہے تو یہ مصطفیٰ نے ہی چھوڑا ہے تو ویورز نیکس اپیسوڈ میں پھر آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ پولیس کو کہے گا کہ میں تو ایک مالنگ انسان ہو مجھے کیا پتہ ہے کہ مرید کون ہے اور میرا کوئی دشمنی کسے کے ساتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ویورز اس لوگوں کا پورا شک ہے کہ یہ بالکل یہ ہے ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پھر اس کے ملاقات امین کریشی سے بھی ہو جاتا ہے اور امین کریشی یہ کم پاوم کرتا ہے کہ میں اس شخص کو کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے اور نہ میں اس کو جانتا ہوں کیونکہ ویورز اس کا ہلیا بالکل چینج ہو گیا ہے اب امین کریشی اس کو جاننے والا نہیں کیونکہ اس نے اپنے بالے اتنے بڑے کی ہے اور امین کریشی کے ذہن میں تو وہ پہلے ہی مر چکا ہے تو اس کے لیے اس کو جاننا ناممکن ہے تو ویورز اس رامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے کہ اب مرید اور امین کریشی کے جو دشمن ہے اس میں مرید کامیاب ہو جائے گا کہنے ہی اپنے رائے ہزار کون بکس میں ضرور دیجئے